بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی اس نے شورت کی ان بلندیوں کو چھوا جو آج تک پاکستان ڈراما انڈسٹری نہ کر سکی پاکستان ڈراما انڈسٹری کو اس لاحے اصل گسپگو سے پرحیس کرنا چاہیے اور ان عوامل اور ان وجوہات پر فوکس کرنا چاہیے جن کی وجہ سے پاکستانی ڈراما شائقین نے اس تبدیلی کو منوغن قبول کیا اور اس کو ویلکم کیا اپنی سٹوری کی جانب جانے سے پہلے وہ ناظرین جو پیس بک کے ذریعے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو کے لیے پوسٹ میں دیا گیا لنک اوپن کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب آتے ہیں ہم اپنی سٹوری کی جانب تو اس غیر معمولی شورت کی سب سے پہلی جو آجاتی تو پاکستان ڈراما شائقین روایتی ڈراموں سے اختار چکے تھے اور ان ڈراموں نے نہ صرف اسلامی بلکہ ہمارے معاشراتی اقدار کی دجیاں بکیر دی تھی پیشن کے نام پر جسم کی رونمائی اور ازار خیال کے نام پر ذہنی پسندگی کو پروغ دیا جا رہا تھا اور اس کے علاوہ نوجوانوں کو پسند کی شادی کی طرف راغب کرنے کے لیے ان شرم و حیاء کی دہلیس کو پار کیا جا رہا تھا اور ان کو وہ ترغیب دے جا رہا تھے جس کی وجہ سے وہ ان اقدار کو دجیاں بکیر رہے تھے اس کے علاوہ معمولی معمولی گریلو تنازیات کو طلاقی جانب لے جا رہا تھا یہ تھی وہ امام جن کی وجہ سے پاکستان ڈرام انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی اور اس کے علاوہ تقریبا نائنٹیز میں اور دو ہزار میں پی ٹی وی وائد ایک ٹیلویجن تھا جو پاکستان کی معاشراتی اکاسی کر رہا تھا اور بہت اچھی طریقے سے ہمارے معاشراتی پیلو کو جاگر کر رہا تھا لیکن بدکسمتی سے ان پرائیویر چینلز کی آنے کی وجہ سے اور جتنا ان کے پاس زیادہ وسائل ہو گئے تو ان لوگوں نے کوانٹیٹی کو پوکس کیا اور کوالٹی کو سمتاش کیا اور اس کو پیچھے چھوڑا جس کی وجہ سے پاکستان ڈراما انڈرسٹری جو تھی وہ زوال کا شکار ہو گئی اس غیر معمولی شورت کی جو دوسری وجہ تھی وہ امران خان صاحب کی کرشماتی شخصیت تھی ان کے موں سے نکلے ہوئے وہ الپاس کے نوجوان ارتغل نامی ڈراما کو دیکھیں وہ اتنا پالو کیا جانے لگا کہ نوجوانوں نے یوٹیوب پر سرچنگ کی بارش کر دی اور خان صاحب نے جب نوجوانوں کی اشتیاق کو دیکھا اس شوک کو دیکھا تو انہوں نے پی ٹی وی کو ادایت شیاری کی کہ وہ اردو ترجمے کے ساتھ اس ڈرامے کو نشر کرے اور یکم رمضان بارک سے پی ٹی وی نے اس ڈرامے کی رونمائی شروع کی اور رونمائی کے چند ہی گینٹوں میں لوگوں نے اس کو ملین اپ بیوز لیے اور یہ پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے جس کی وجہ سے ارتغل کو وہ شورت ملی جو پاکستان میں اب تک پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو نہ مل سکی یہ تھی وہ وجوہ جن کی بنا پر پاکستانی ڈراما شائکین نے ارتغل کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ پاکستان ڈراما انڈسٹری کو وہ وجوہات بتائی جن کی وجہ سے پاکستانی ڈراما انڈسٹری زوال کا شکار ہے اب میں اپنے کو ہوسٹ یوسف علی شاہ کی جانب جاؤں گا کہ وہ آپ کو بتائے کہ ارتغال میں ایسا کیا ہے کہ نوجوانوں کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے نائن الیون کے بعد مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سب سے پہلے جہاد کو بدنام کیا گیا اور خاص طور پر دفاعی جہاد کو بھی دیشتگردی کا نام دیا گیا یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایمان کی طاقت ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ معلوب ہے اس اثر کو زائل کرنے اور مسلمان نوجوان کو اپنی اصل تاریخی حیثیت یاد دلانے کے لیے ترکی نے سلطنتی عثمانیہ کے دور پر ایک تاریخی ڈراما سیریل جس کا نام ارتغل ہے بنایا جس کے ابھی تک پانچ سیزن مکمل ہو چکے ہیں اس ڈرامے میں اسلامی معاشرے کے اصل اقدار جس میں عدل و انصاف عیسار بائیچارہ اتحاد و اتفاق بیوطنی تجارت و روزگار کے اصول طرز حکمرانی اور سب سے بڑھ کر جہاد کے میدان میں ثابت قدمی کے سکانے کی کوشش کی گئی ہے اگر اس ڈرامے سے کوئی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے کچھ سیکھے اور آپ کے پاس بھی ایک نادر موقع ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر بری صغیر پاک و ہن میں بہت سے ایسے شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے اسلام اور معاشرے کی بے پناہ خدمت کی ہے آپ کو چاہیے کہ ان شخصیات پر آپ ڈرامے بنائیں پاکستان ڈراما انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ انڈین کلچر کی پیروی چھوڑ کر اصل اسلامی اقدار کو فیروغ دیں انشاءاللہ العزیز پاکستان ڈراما ویورز آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے یہ ایک چوٹی سی ویڈیو تھی جس میں آپ کے لئے ایک پیغام تھا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ